نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ہیلتھ اینڈ ہیپینس میں آسا کرتے ہیں دوستو آپ سب ہی سوستہ اور اچھے ہوں گے دوستو ایک بار پھر سے حاجی رحم لے کر ایک نئے میٹسین کی جانکاری تو دوستو سرفتم یہ دی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب جرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں جسے کی میری ویڈیو کی اپر تیک نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں ساتھی دوستو آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ہیلتھ اینڈ ہیپینس میں آپ کو الوپیتھک آئروویدک تتھا ہومپیتھک سبھی طرح کی میٹسین کی جانکاری دی جاتی ہے ساتھی دوستو آپ کو کسی طرح کی کوئی پرابلم ہے یا کسی طرح کوئی ڈیجیز ہے جس کی جانکاری آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں آپ کو جلد سے جلد اور اچھی جانکاری پروائیٹ کی جائے گی دوستو بینا ٹائم بیسٹ یہ کرتے ہیں آج کے ویڈیو کے شروع دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ڈائیور یا ہم ٹیبلیٹ کی سمپونڈ جانکاری دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو میں لاش تک جرور بنے رہے ہیں دوستو یہ ایک کمبینیشن میٹسین ہوتا ہے اس کا اپیوک پیٹ اور گٹ کی منسپیسیوں کو آرام دے کر پیٹ میں درد بلوٹنگ اسوپدہ اور ایٹھن کو کم کرنے کے لیے اسادار ڈھنگ سے کام کرتا ہے یہ ان بیسٹ کمکل میسنجر کو بلاک کرتا ہے جس کی وجہ سے درد اور اسہجتہ محسوس ہوتی ہے دوستو یہ مستسک میں ان کمکل میسنجر کو بلاک کرتا ہے جو آپ کو درد کی انبھوت کروانے کے لیے جمعہ دار ہوتے ہیں یہ پیٹ میں درد یعنی اسٹمک پین اور مروڑ پیٹ پھولنا اسوپدہ کے علاج میں کام کرتا ہے آخر کار دوستو آپ کو اپنی ایدائیونی قطبیتیوں کے بارے میں آسانی سے جانے اور بہتر ادھیک جیون سکری اس طرح پانے میں مدد کرتا ہے اب آئیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائیور ایم ٹیبلٹ کس پرکار کام کرتا ہے یہ اس میں آپ کو دو ڈرکڈ ڈوٹا ویرین اور میپنیمک ایسیڈ ہوتے ہیں ٹوٹا ویرین ایک انٹی سموج موٹک دوا ہے جو کہ پیٹ کی ارہیت یا چکنی مانسپیسیوں کو ایٹھن سے روکنے میں آرام دلاتی ہے تتہا مفنیمک ایسیڈ نون ایسٹرائیڈر انٹی انفلامیٹری ڈرگ ہے جو کہ آپ کو پیٹ میں درد اور سوجن کا کاران بننے والے رسانک مسینجر کے سراؤک کو عورد کرتا ہے اور آپ کو جلد سے جلد آرام پہنچاتا ہے اب آئیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹائیور ایم ٹیبلیٹ کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کہا ہے دوستو اس دوا کو ادھکان سائیڈ ایفیکٹ ڈاکٹر کی سلاہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور نیمت روپ سے دوا کا سیون کرنے سے سائیڈ ایفیکٹ آٹومیٹک سماکت ہونے لگتے ہیں یہ دوستو آپ کو مچھلی آرہی ہے اُلٹی دست یا موک میں سخفن سینے میں جلن چکر آنا انیترا ہیپٹینسن پسین آنا کبج آدھی کی آپ کو سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ سمسیہ ایدھی آپ کو گمبھیر لگ رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر کو جرور بتانا چاہیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو اس میڈسین کا اپیوک کرنا چاہیے تو کچھ خاص باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے یہ ڈائیور ایم ٹیبلٹ اونلی آپ کو ابڈومنل پین کے لیے یوج کرنا ہے پیٹ خراب ہونے سے بچنے کے لیے آپ کو کھانے کے ساتھ ہی لینا ہے کھانا یعنی کھالی پیٹ آپ کو اس ٹیبلٹ کو اپیوک نہیں کرنا ہے اس سے چکر اور نید آ سکتی ہے اس لیے گاڑی چلانا یا کوئی ایسی کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ کی مائنڈ کی ایک آگرتہ کو جرورت پڑے ساتھی دوستو اگر آپ یہ دوہ لیتے سمیں آپ کو ڈائریا یا دست یا اس سے کوئی ریلیٹڈ آپ کو سمسیا ہو جاتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے سلاح جرور لینا چاہیے اگر اس دوہ کا آپ کو دیر کالی اپیوک کر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے نیمت روپ سے سلاح لیں اور کڈنی لیور کی کارشنطہ کی نگرانی بھی آپ کو کرنی چاہیے یعنی آپ کو الیپٹی اور کے افٹی کڈنی فنکسن ٹیسٹ اور لیور فنکسن ٹیسٹ بھی آپ کو سمیں سمیں پر کرواتے رہنا چاہیے مکھرو سے دوستو یہ ڈائیویر ایم ٹیبلیٹ ان پیسنٹ کو دینا چاہیے جس میں آپ کو پیٹ میں مروڑ ہو یا لور اڈرمنل پین ہو یا منسول پین ہو یعنی امسی کے ٹائم پر یعنی کسی بھی فیمل پیسنٹ کو بہت زیادہ پین ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو اس ڈائیویر ایم ٹیبلیٹ کا اپیوک کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی پربابی اور بہت ہی آپ کو آرامدائک محسوس کراتی ہے دوستو آسا کرتے ہیں آج کی یہ میری جانکاری آپ کے لئے بہت لاپرد رہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر بھی چرور کریں اور اپنے چینل ہیلتھ اینڈ ہیپینس کا سپورٹ بھی ضرور کریں